بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سب سے پہلے آنے والے نئے دوستوں کو خوش آمدید ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس فٹا فٹ سے سبسکرائب کر لیں ساتھ میرچے دیر بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں گا تاکہ آنے والے ہر نئے ویڈیو کے نوٹفیکشن بہت سانے آپ تک پہنچ سکے اور یہ بالکل فری ہے تو دوستوں ہی ہماری ریسپی ہیں گو بی کیپ کوڑے آپ کو مزدار سے نظر آدھیں کہ یہ بہت ہی مزدار بنتی ہے کھانے پہ بہت کرنچی ہے اور یہ سائٹ ڈیش ہے آپ اس کو چائے کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں اور ہم بہت کام اس سالوں میں بہت کام ٹائم میں مزدار سے گو بی کیپ کوڑے تیار کریں گے دہی کے ساتھ چلی چٹنی کے ساتھ اور پودینے کے ساتھ سرف کریں گے تو اس کا مضت دوبالا ہو جائے گا انگلز میں آپ کو ساسد بتاتی جاؤں گی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن ہیم تو سب سے پہلے ہم اپنے گوپی کو مرینیٹ کریں گے نمک اور ملچ کے ساتھ میں اس میں وان ٹی سپون نمک اٹھ کروں اس طرح سے آپ خلقا سے اس کو سپنگل کر دیں دیکھیں وان ٹی سپون جو اتنا چمچ میں نے دیا اور اس میں وان ٹی سپون ہی میں اس میں لال ملچ اٹھ کریں اس طرح سے آپ اگر پھلا کریں گے تو گوپی کو زیادہ زیادہ جو ہے نا وہ سپون کو مسائلے چھتنا سی لگ چاہیے اب میں ہاف ٹی سپون سے بھی کام بس میں اچھویں ڈال گئیں گی اس کو آپ کو ساس پکڑیں وہ جیسے ٹاوس کرتے ہیں ایسے ٹاوس کر لیں یہ دیکھیں اس کو نمک میں اچھے سے لگ گئے اب میں اس کو دس منٹ کے لیے ستنا سے رکھ لوں گی اس کے بعد ہم اس کا بیٹر تیار کر لیں گے یہ تقریبا ہاف کپ میں اس میں ڈالوں گی بیسل اس کو میرے اچھے سے اچھانڈ لیے اور اس میں تقریبا ہاف کپ سے تھوڑا کم میں اس میں ڈالوں گی میتہ بلکہ یہ دیکھیں تین دو ستین ٹی بل سپون میں اس میں میں ڈال کر رہی ہوں اب اس میں وان ٹی سپون جائے گا کرش ریڈ چیلی ہاف ٹی بل سپون اس میں جائے گا نمک وان ٹی سپون سے کام اس میں ہمیں ڈال کریں گے جوائن یہ درجسٹ کرنے کی بہت ہی اچھی ہوتی ہے اور ساتھ میں کرش کی ہوا ہاف ٹی سپون میں اس میں ڈالوں گی اس میں پانی ڈال کریں گے اب اس کو مکس کر لیں گے اس میں پانی ڈال دیں اب اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے پاس میں پانی ڈال کرتی ہے اس میں لائے رخمانے جائے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کریں تاکہ جو بیٹھ رہے ہوئے پتلا نہ ہو جائے اگر پتلا ہو بھی ہے تو کوئی پربلم نہیں آپ اس میں دوبارہ سے بیسن ڈال کر سکتے ہیں اس کو مکس کریں گے اس میں پانی ڈال کریں گے اس میں پانی ڈال کریں گے بیٹھ رہے ہو نہ تو ہم نے بہت زیادہ پتلا بنانے نہ ہی بہت زیادہ موٹا سوڑی ٹھیک یہ اس کی کونسسٹینٹی کونسسٹینٹسی اس کی کونسسٹینٹسی اس کو اچھے سے مکس کریں کونسسٹینٹسی کا چاہیے تھا بیٹھ رہے ہیں آپ چیک کریں اس طرح سے ہم اس کو تیار کر لیں اور جو گوپی ہے اس پر دیپ کر کے اب دیپ فرائی کریں گے جھٹ پڑ سے بہت ہی مزیدار ہمارے گوپی کے کوڑے بن کے بیسن کے جو بیٹھ رہے ہیں میں نے گوپی کو میریٹ کر دیا ہم اس میں بہت ہی چھٹکی میٹھا سوڑا اٹ کروں گی اب اس کو مکس کر لیں گے بسم اللہ الرحمنہ اس کے بعد ہم اس کو دیپ فرائی کریں گے بیسن بیچی طرح سے گوپی کو لگیں فرائی کرنے کیلئے میں میں نے گوپی کریں گے اس میں ہم اب آئیٹ کریں گے بسم اللہ الرحمنہ دیکھیں اوئل کو گرم ہونے دیں گے اور اس کے بعد ہم اپنی گوپی کو دیپ فرائی کریں گے اوئل ہمارا اچھے سے گرم ہو گیا میں نے اس میں تھوڑا سا دیسان راگی چک کیا یہ آپ دیکھیں اب ہم اس میں جو مرینیٹر گوپی ہماری وہ آئٹ کر دیں گے بسم اللہ الرحمنہ میں نے اس کی میڈیم دکھی ہوئی ہے میڈیم لو فلیم ہے اختیار کے ساتھ ڈالیں بہت زیادہ کڑائی کو بھرنا نہیں بہت زیادہ کڑائی بہت زیادہ کڑائی اچھی طرح سے پک جائے اچھی طرح سے فرائی ہو جائے بہت زیادہ کڑائی بہت زیادہ کڑائی بہت زیادہ بہت زیادہ زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ اس کے ساتھ سائٹس چینج کر دیا ہے اب اس طرح ہم اس سائٹ سے بھی اس کو گولڈن کروں گی گولڈن براؤن کر لیں اس کو فرائی کر کے مزدار کتنے زبردست ہمارے گوبی کے کوڑے تیار ہو رہے ہیں اچھے سے گولڈن براؤن ہمارے ہو گئے ہیں گوبی کے کوڑے اب میں ان کو نکال دیوں گا بسم اللہ پڑھیں گے آپ نے دیکھیں اپنے کرنچی ہیں اس کی آواز آ رہی ہے کرنچی ہونے کی اب باقی جو گوبی کے پھوڑے وہ بھی ہم اسی پروسس کے ساتھ فرائی کر لیں گے ایلشی سے اس کو اس طرح سے دبا کے اس کو آئیل ہے وہ نکال نہیں اب ہم دوسری جو ہے سیکنڈ پوشن کر لیتے ہیں بسم اللہ س anestھے nou ہمارے ہمارے ملات نیشں ن最後 ملات ملت یہ دیکھیں ایک سائیڈ ہوگی ہے ہم اس کو دوبارہ سے اسی سیم پروسس کے ساتھ اس کو یہاں سے چینز کرنے گے اس کی سائیڈ یہ دیکھیں ہمارا سیکنڈ پورشن بھی ریڈی ہوگی ہے اب اس کو ہم ایزیز ویسے ہی نکال لیں گے بہت ہی کرنچی مزدار ہمارے کوڑے بن کے ریڈی ہوگی ہے